موسیقی سلمان کے تازہ ہوئے اشواریا اور رنبیر کو لے کر زخم سلمان's secret message کیا سلمان کو کھٹک رہے ہیں رنبیر اور اشواریا آجائے اور کرن جیسے بڑے میکرز کو کیا لینا چاہیے تھا K.R.K. جیسے سائیبر بولی کا سہارا دپکا نے کیا سیکھا ہے پریانکا کی گلتی سے کیوں ڈر رہی ہے دپکا یامی کو لے کر چڑھا پلکت کا پارا لارڈ گانیشا تو آپ کے لیے لائیں گے ہی بہت ساری گود لگ اور ہم دیں گے گو سپ کا لوڈ آب سٹارز کی ایکسکلوزیف گنپتی سیلیبریشنز اور مچ مور آن ٹرےیز پلانیٹ بولیوڈ اشواریا اور رنبیر کو ایک ساتھ دیکھ کر سلمان شاید کہہ رہے ہیں اے دل ہے مشکل کیا سلمان اپنی ایکسس کو لے کر اب بھی ہے پسزیسف سلمان کیا دے رہے ہیں ایک سیکرٹ میسیج سلمان خان کے اشواریا اور رنبیر کو لے کر زخم ہوئے پھر تازہ ایک بار پھر سلمان کے ذہن میں آئی ایش کی یاد اور اس بار بنا زیادہ کچھ بولے ہی سلمان نے دے دیا ایک سیکرٹ میسیج دراصل رنبیر اور ایشواریا سٹارر اے دل ہے مشکل کے ٹیزر کو مل رہا ہے زبردست ریسپونس اب تک اس ٹیزر کو 14 ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں ٹیزر میں رنبیر اور ایش کی کیمیسٹری سب کا دھیان اپنی اور کھیچ رہی ہے پر سلمان تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے رنبیر ایشواریا کا ٹیزر ہی نہیں دیکھا سلمان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایش رنبیر کا ٹیزر دیکھا ہے تو ہستے ہوئے سلمان نے کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے اتنا ہی نہیں سلمان نے تو سوال پوچھنے والے ریپورٹر سے ہی پوچھ لیا کہ کیا انہوں نے یہ ٹیزر دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو کیسا لگا اب سلمان کا یہ جواب تھوڑا اٹپٹا لگا کیونکہ دبنگ خان اپنے کلوز فرینز کی فلمز کو اپنے سوشل نیٹوکنگ اکاؤنٹ پر پرموٹ کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں اب جہے ریسنٹلی ریلیز رستم ہو یا شیوائے کا ٹریلر یا پھر ہو ایس آرکے کی رئیز کا ٹیزر سلمان نے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر فلمز کو خوب پرموٹ کیا ہے ایسے میں انہوں نے اب تک ایشواریا اور رنبیر کا ٹیزر نہیں دیکھا ہے یہ بات گلے نہیں اترتی اب ایسا تو نہیں کہ سلمان جان بوچ کر اس ٹیزر کو نہیں دیکھنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے ہاں کر دیا تو پھر ایشواریا اور رنبیر کی کیمسٹری سے جڑے سوال ان سے پوچھے جائیں گے اور ایش اور رنبیر کے ساتھ سلمان کا کس طرح کا ریلیشن رہا ہے یہ تو سبی کو پتا ہے اور کٹرینا کی وجہ سے سلمان رنبیر کو تو کولڈ شولڈر دیتے ہی ہیں شاید اسی لیے سلمان نے اے دل ہے مشکل کے ٹیزر پر اس طرح ریعت کیا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے سلمان نے یہ ٹیزر نہیں دیکھا ہے آجے دیوگن اور کرن جوہر پرموشن کی ڈیسپریشن میں کس حد تک کر رہے ہیں کامپرومائز کیا انہیں لینا چاہیے تھا سائبر بولی کا سہارا کیا آجے دیوگن اور کرن جوہر کے پبلک باتل کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک سائبر بولی کو فائدہ کیا آجے دیوگن نے ریعت کرنے میں کی جلدبازی کیا آجے اور کرن جوہر کو اپنی مووی میں نہیں ہے کامپیڈنس کہ وہ دونوں گھسیٹ رہے ہیں سائبر بولی کو فائد پرموشن شاید آجے دیوگن کو اس ماملے کو اتنا بڑھانا نہیں چاہیے تھا ویل آجے دیوگن اور کرن جوہر کے بیچ دیوالی ریلیس پر ہونے والے کلیش کے ایک مہینے پہلے سے ہی مووی پرموشن کو لے کر یہ پبلک بیٹل ہو گئی ہے اگلی پہلے آجے نے اللیج کیا کہ ان کی مووی شیوائی کو چوپٹ کرنے کے لیے کرن جوہر نے کرکے کو پچیس لاکھ روپے دیے ہیں کرن جوہر تو چپ رہے لیکن کرکے نے آجے کو کر دیا ایمبارس یہ کلیم کرکے کی آجے نے انہیں پیسے آفر کیے ریسنٹلی آجے دیوگن نے کرکے اور پروڈیوسر کمار منگت کا ایک ٹیلی فونک کانورزیشن لیگ کیا جس میں کرکے نے کہا کہ کرن نے انہیں اے دل ہے مشکل پرموٹ کرنے کے لیے پچیس لاکھ روپے دیے ہیں مجھے صرف پیور کے لیے کرن جوہر پچیس لاکھ روپے کیوں دے گا کرن جوہر پاگل ہو گیا مجھے پچیس لاکھ روپے دے گا صرف پیور کے لیے کہ میں ان کے ٹیزر کو اچھا کہہ رہا ہوں آجے دیوگن نے اس کے بعد باقایدہ ایک پریس سٹیٹمنٹ ریلیس کرکے کرن جوہر کو اپنا سٹینڈ کلیر کرنے کی ڈیمانڈ کر دی it is very sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry i would strongly demand that this be thoroughly investigated by competent authorities to clarify if کرن جوہر was indeed involved in this well as usual krk جو صرف ایک b grade film بنانے والے سائبر بلی ہیں انہوں نے پلٹی مار دی اور اپنے ٹویٹس میں آجے کے اوپر ہی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کرن جوہر نے مجھے پیسے نہیں دیے ہیں بلکہ آجے نے آفر کیے تھے اتنا کچھ ہونے کے بعد کرن جوہر جو normally اپنے ٹویٹر پر ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور ہر فلم کو سپورٹ کرتے ہیں اس کانٹروورسی پر رہنا چاہتے ہیں جو کرن نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس مدے پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کی سیلف ریسپیکٹ اور کمپنی ریپیٹیشن کے اگینسٹ ہے کرن کی چپی ڈیفینیٹلی ایشو کو قتم نہیں کر رہی بلکہ بات اور بڑھنے کے آثار ہیں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ سٹار کلیش اتنا نیگٹیف کیوں ٹرن ہوتا جا رہا ہے کیوں آجے دیوگن اور کرن جوہر اس کلیش کو بنا رہے ہیں اتنا ڈرٹی جبکہ ریسنٹلی ریلیز رستم اور مہنجداروں کلیش میں اکشے اور ریتک نے دکھائی تھی ڈگنیٹی ریتک نے نقصان ہونے کے باوجود مینٹین رکھا پیس یہاں آپ کو آجے کی اس عادت کے بارے میں تھوڑا یاد گلاتے ہوئے بتا دیں کہ آجے نے دوہزار بارہ میں جب تک ہے جام واسے سن آف سردار کلیش کے وقت بھی یش راج فلمز پر لیگل کیس کر دیا تھا اور خود پلے کیا تھا ویکٹم پریزنٹ سینریو میں کہنا مشکل ہے کہ آجے کا الزام صحیح ہے یا غلط اور کیا واقعی کرن نے دیا ہے پچیس لاکھ مگر اس اسیشو سے ڈیفنیٹلی معلوم پڑ رہا ہے کہ ہماری انڈسٹری کتنی ولنریبل ہے اور ایک سکینڈلوس سائیبر بولی کی بات کو سیریسلی لے کے پبلک میں اچھل رہا ہے کیچڑ ارجن رامپال کا رتک سوزین اور کھانگنا کی سکینڈل سے اب دیکھئے نیا یو ٹرن ارجن نے کی پلانٹ بولیوود سے ایکسکلوزف بات اس کانٹروورسی پر سو رتک سوزین کی کانٹروورسی پر کیا ہے ارجن کا سٹینڈ لیٹس فائند آؤٹ ارجن رامپال نے لے لیا ہے یو ٹرن کیا سٹینڈ ہے اب ارجن کا سوزین اور رتک کی کانٹروورسی کو لے کر یہ تو ہوتی رہتا ہے اکثر کانٹروورشل خبروں میں رہنے والے ارجن اب رتک سوزین کی کانٹروورسی کے معاملے سے اپنے ہاتھ ہی دھو رہے ہیں میں جھڑتا ہی نہیں ہوں ان کے ساتھ تو پھر بھاہر نکلنے کی بات ہی نہیں بنتی تو وہی ہوئے لگتا ہے ارجن بلکل ہی بھول گئے ہیں ارجن رامپال ہو گئے تھے رتک اور سوزین کی سیپاریشن کانٹروورسی میں ڈراغ حالانکہ اپنے اوپر لگے ان الیگیشنز کو انہوں نے ٹویٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش ضرور کی اس کے بعد کچھ مہینے پہلے ہوئی کانگنا کے ساتھ رتک کی کانٹروورشل لیگل بار بھی دیکھ لیجئے یہاں بھی ارجن کا نام جڑا کانگنا اور رتک جب ایک دوسرے کی پول کھولنے میں لگے تھے اس وقت کانگنا نے ریلیس کی ارجن رامپال کی پارٹی کی کچھ پکچرز جس کے بعد رتک کانگنا کی لیگل بیٹل میں نیا ٹویسٹ آ گیا تھا ارجن رامپال نے پبلک پلیسز پر نظر آنا بھی بند کر دیا تھا لیکن اب ارجن کانٹروورسی کو ریلیکس ہو کر فیس کر رہے ہیں اگر اس پر زیادہ ٹائم دیں تو آپ کا ٹائم خراب کر رہے ہیں اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد بھی کیسے ارجن آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کانٹروورسی سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کانٹروورسی سے اتنا گہرا ناتا ہونے کے باوجود ارجن نے لے لیا یو ٹان اور خود کو اس کانٹروورسی سے دور کر لیا پو جوتی سنگھ زوم ممبائی دپکا نہیں کرنا چاہتی پریانکا کی مسٹیک کیوں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے دپکا ہم کریں گے ریویل آن پلانٹ بولیوڈ پلکت نے کیا لوس کنٹرول اور سائیبر چولز کیا پلکت بھاگ رہے ہیں یامی کو لے کر انکمفرٹیبل باتوں سے یا پھر انہیں لگنے لگا ہے سوشل میڈیا کے کیچھر سے ڈر جو بھی ہو پلکت کے ٹویٹس اوپیس کر رہے ہیں پلکت کا ٹیمپر ہوا آؤٹ آف کنٹرول پلکت کا ہائے ہوا پارا پلکت نے اپنے فالوورز کو بھلی بھری سنا دی ٹویٹر پر پلکت سمرات نے دکھایا تیور پلکت نے تاؤ میں آ کر کیا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈلیٹ اپنی ایمیج کو لے کر پریشان پلکت نے فائنلی سوشل میڈیا کو کہہ دیا ٹا ٹا بائی بائی لیکن اس سے پہلے پلکت نے جم کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی اپنی کوسٹار یامی گوتم کے ساتھ افیر کی وجہ سے خبروں میں رہنے والے پلکت کا غصہ ایسا پھوٹا کہ وہ اپنے ورڈ پر ہی کنٹرول نہیں کر پائے پلکت نے ٹویٹر چھوڑنے سے پہلے کچھ اس طرح کے ٹویٹس کیے آئی کیر اور ڈیم ڈیم سمجھے ڈیم دس ورلڈ is full of ڈیش آنڈ وی انٹرٹین دیم دے وی سٹاپ انٹرٹیننگ دیم وی آر سٹرونگ ایلس وی آر ویک نو مو ٹویٹس آم دن آنکیو فرال یور لب این سپورت دس ورچول ورلڈ وز گوڈ بات نوٹ گوڈ اناف ان ٹویٹس میں پلکت کا فرسٹریشن ساف نظر آ رہا ہے پلکت کو اپنی آل ریڈی بگڑی ہوئی ایمج کے اور بگڑنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہی ہے پلکت کی ایمج پہلے ہی کافی نیگٹیو بن چکی ہے کیونکہ پلکت نے اپنی فلم سے زیادہ یامی کے ساتھ اپنے افیر سے لائم لائٹ جو بٹو رہی ہے اور فلمز کے آفر بھی پلکت یامی کو ان کے ریل لائف کیمسٹری کے چلتے ہی آتے تھے اب شاید پلکت اپنی پرسنل لائف کو اور پبلک نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے ورچول میڈیا سے توبہ کرنا ہی ٹھیک سمجھا ویسے کچھ وقت پہلے سشان سنگھ بھی ایسا ہی قدم اٹھا چکے ہیں ٹویٹر پر اپنی ایکس گرل فرن انکیتہ لکھانڈے کے کارن ٹرول کیے جانے سے بچنے کے لیے سشان ٹویٹر سے غیبی ہو گئے تھے فینس کی سوال کا جواب نہ دینا پڑے اس کے لیے انہوں نے ٹویٹر چھوڑ دیا تھا پھر سشانس نے ریالائز کیا ہوگا کہ وہ شاید سوشل میڈیا کے بینا خود کو اور اپنی موویز کو پرموٹ نہیں کر پائیں گے تو کچھ ہفتوں بعد وہ انسٹاگرام پر آگئے اور پلکت بھی اب اسی راستے پر چل دیئے ہیں یامی کے ساتھ لنک اپس کے سوالوں سے پیچھا چھوڑانے کے لیے انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیا ہے سلمان کے گھر آئے بپا موریا تشار کپور ویویک اوبرائے اور دوسرے سٹارس نے بھی کیا گنیش چطورتھی کو سیلیبریٹ آئیے دیکھتے ہیں Only on planet بولور ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹائمز گرین گانیشہ اورگنائز کیا گیا جہاں ہم نے سپوٹ کیا ریتیش دیش مک اور نرگس فاکری کو سپورٹنگ دی انیشیئیٹیو موسیقی 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 ریتیش اور نرگس نے بتایا امپورٹنس آف گرین گانیشہ موسیقی 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 پیریس اور ایکو فرنگلی گانیشہ یوز کرے اور آرٹیفیشل پانڈز میں اس کا ایمرشن کرے صرف ریتیش نرگس ہی نہیں بلکہ پورا بولیوڈ ہی باپا کے رنگ میں رنگہ نظر آیا سب سے پہلے دیکھئے سلمان خان کے گھنپتی ویسے تو سلمان ہر سال اپنی فاملی کے ساتھ گھنپتی سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اس بار ٹیوب لائٹ کی شوٹنگ کے لیے وہ منالی میں ہیں اور ممبائی میں ان کی فاملی نے ان کے بنا ہی کیا گھنپتی کو ویلکم دوسری طرف تشار کپور کی گھنپتی بے حد خاص ہے کیونکہ اس بار وہ اپنے بیبی کے ساتھ اپنا پہلا گھنپتی جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جہاں گیٹ پر ہی ویویک کی ممی نے پہلے باپا کی آرتی اتاری اور پھر ویویک نے گھر کے اندر رکھا قدم ادھر شلپا شیٹی بھی اپنے حبی اور بیٹے کے ساتھ ایکو فرینلی گھنپتی لائیں ان سٹارز کے ساتھ ساتھ سب ہی پر گھنپتی اتصف کے خماری ہے and we hope باپا سب کی وش پوری کریں فورا بشیک سنگھ زوم ممبائی کس چیز سے دور بھاگ رہی ہے دپکا لگتا ہے دپکا پریانکا کی گلتیوں سے سیکھ چکی ہے مگر کیا coming up after the break پریانکا نے جب کیا تھا شو آف اور براغ تو انہیں پڑ گیا تھا بھاری اور شاید اسی لیے دپکا is going out of her way to make sure کی ان کے ڈریکٹر ان سے نہ ہو upset watch our big reveal دپکا کو لگ رہا ہے ڈر ایک ڈر کی وجہ سے دپکا کی ہے بولتی بند ایک ایسا ڈر جس کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہی ہیں اور یہ ڈر ہے سنجے لیلا بھنسالی کا جب سے سنجے لیلا بھنسالی نے پدماوتی فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے تب سے یہ فلم کسی نہ کسی وجہ سے سرخیوں میں بنی گئی ہے کبھی سٹار کاسٹ کو لے کر کچھ خبر آتی ہے تو کبھی بجٹ کو لے کر اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس طرح یہ خبروں کے باوجود فلم سے جڑا کوئی بھی سٹار اس پر بات کرنے کو نہیں ہے تیار چاہے رنبیر سنگھ ہو یا شاہد کپور یا ہو دیپکا پڑکون کوئی بھی پدماوتی سے جڑی کسی بھی خبر پر موہ کھولنے کو نہیں ہے رازی اب دیپکا کو ہی لے لیجیے کرکیچے یوبرات سنگھ کے کلوڈنگ لائن لانچ پر پہنچی دیپکا نے یہاں کئی سوالوں کے جواب دیے پر جیسے ہی پدماوتی سے جڑا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ساف ساف کہہ دیا یہ اس بارے میں پروڈیوسر سے ہی پوچھا جائے دیپکا سے پہلے رنبیر سے بھی کچھ دنوں پہلے پدماوتی کے بارے میں ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کی گئی تھی پر رنبیر نے بھی نہیں کھولی اپنے زبان پدماوتی بہت پوٹی بہت پوٹی شہزوان چٹنی شہزوان چٹنی شاہد کو بھی بھنسالی کے آفیس میں دیر رات وزک کرتے ہوئے سپوٹ کیا گیا تھا پر انہوں نے بھی سادھے رکھی چپی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس فلم کے بارے میں اتنی خبریں آ رہی ہیں اس پر یہ سٹارز کیوں ہیں چپ تو اس کا جواب ہے سنجے لیلا بھنسالی سنجے لیلا بھنسالی نہیں چاہتے کہ ان کی مرضی کے بینا کوئی بھی ایکٹر ان کی فلم کے بارے میں کچھ بھی بات کرے یاد ہے نا پریانکا کا پنگا لک کیسے باجی راؤ مستانی کے پنگا سونگ کے لک کو پریانکا نے ریویل کر دیا تھا جس پر سنجے لیلا بھنسالی ہو گئے تھے ان سے خفا اور کافی دنوں تک رہے تھے وہ پریانکا سے ناراض شاہد سنجے لیلا بھنسالی کے اسی ڈر کے چلتے رنویر شاہد کے ساتھ ساتھ دپکا ہے پدماوطی پر چوب فوجوتی سنگھ زوم ممبائی سلمان کھان کی گرلفریند اولیا سلمان کی گاری چھوڑ کے کیوں نکلی اوٹو رکشا میں کیا ارجن رامپال اور سرک کا ہو رہا ہے پچھپ all this on our next show تیس میں تیس happy Ganesh Chaturthi to all you guys once again this is bye from planet Bollywood keep watching زوم turn on planet Bollywood planet Bollywood